اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو لقدہ تمل لسانی یفقہ ہون قولی اللہ مسللہ محمد مال محمد صاحبان امان مومن مومنات یقیناً آپ لوگ انہیں ماہ شبان اماظم کی پندرمین شب کی اس کی بہت عبادتیں کی ہوں گی دعائیں مانگی ہوں گی دامن کو پھیلا کر ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں مقدس متحر ہستیوں کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا کرتوں کے پروردگار آپ سبی کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ سبی کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جو جو آپ سبھی نے مانگی اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے فیملی کے لئے عزیز وقارب کے لئے قرب امیر المومنین علیہ السلام میں جیوارے مولا کنات اب الحسن علیہ السلام و السلام میں آپ تمام مومنین مومنات کو دعاوں میں یاد رکھا اور ابھی جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ساڑھے بارہ باج رہے ہیں عمال کے بعد یعنی ہم نے یہ شروع کیا ہے کیونکہ کل کا دن پندرہ کا دن ہے مبارک دن ہے تو اس وجہ سے کافی تھکاوٹ بھی ہے تو ویڈیو جلدی ریکارڈ کر رہے تھا کہ آپ مومنین بھی سلمی کے عمال کر سکیں دعا کرتوں کہ پروردگار اس عظیم شب کی برکاست سے ہم اور سب کو نوازے قلبِ امامِ صاحب الزمان علیہ السلام کو ہم اور آپ سے رازی اور خوشنود فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی ہزار راتیں ہم اور آپ سب کو نصیب کرے میری دعا ہے کہ پروردگار اس شب کے صدقے ان بہنوں ان بیٹیوں کو اولادِ صالح عطا فرمائے کہ جن کی گودیاں جھولیاں خالی ہیں جو گھر کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کی دور فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مومنات کے بچوں کو کامیہ بین دے کامرانی دے یقیناً مجھے یقین ہے کہ جس وقت ہم یہ دعا کر رہے ہیں یہ لمحہ دعاوں کے قبولیت کا ہے دعاوں کے مستجاب ہونے کا ہے امامِ صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت کے قریب کا وقت ہے اور قربِ امیر المومنین السلام میں اس امید کے ساتھ کہ خدا میری اس دعا کو راد نہیں فرمائے گا وہ یقیناً مجھاقیر فقیر خاکی خاتی ناچیز کے حق میں اور آپ تمام مومنی مومنات کے حق میں منظور و مقبول فرمائے گا آمین یا رب العالمین صاحبان ایمان سولوی شبہ شبان کی دو رکعت نماز ہے آقای دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دو رکعت نماز پڑھے طریقہ کیا ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر آدان سب سے پہلے پڑھنا ہے نیت کریں گے کہ دو رکعت نماز شبہ سولوی شبان کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتن الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آیت القرصی کو خالدون تک جن احباب کو یاد نہیں ہے قرآن کھل کر بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے آیت القرصی کو اور اس کے بعد سورہ توحید یعنی قل ہو اللہ وحد کو پہلی اور دوسری رکعت میں پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِهِ اللَّهُ تَعَالَى نے مجھ سے فرمایا من صلحاتین الرکعتین آتیتہو مثل ما آتیتک آتیتک على نبوتک اے میرے رسول اے میرے حبیب کہ جو تیری امت میں سے مرد خواتین بندہ مومنہ اس شب میں یہ دو رکعت نماز پڑھے گا تو میں اسے تیری نبوت کے مثل عطا فرماؤں گا یعنی عجر اور ثواب کے اعتبار سے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب جو شخص جو کنیز اس شب میں یہ دو رکعت نماز پڑھے گا وَبَنَا لَهُ فِي الْجَنَّتِ أَلْفْ قَصْرِ مَنْ اس کے لیے جنت میں ایک ہزار قصر محل یعنی جسے بنگلہ کہیں میں بناوں گا عظیم عجرہ عظیم ثواب ہے اور جو سولویں دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس بندے سے سولویں دن کے روزہ رکھنے والے بندے سے اللہ تعالی ستر دریا نیران کے اس سے دور فرمائے گا یعنی جہنم ایک جسے دوزخ کہتے ہیں جہنم کہتے ہیں اس کے ستر دریا اس سے نیران کے اس سے دور فرمائے گا اس سے محفوظ رکھے گا اس بندے کو اس کنیز کو تو آپ تمام مومنین سے ارض ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد فرمائیں گے ابھی جن مومنین مومنات نے چینل کو لائک نہیں کیا چینل کو لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور آگے ہو سکے تو مومنین کو بھی شیر کیا کریں جزاکاللہ موسیقی